یہ وہی سوسائیٹی ہے جسے پاکستان کی محفوظ ترین سوسائیٹی سمجھا جاتا ہے اتنا اندھیر ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے لائٹ کے ساتھ کچھ نظر نہیں آرہا ہاتھوں میں کلاشن کوف پکڑے ہوئے تین سے چار گھروں میں ڈکیتی کرتے ہیں وہ گھر بھی آپ کو دکھائیں گے آپ آرام سے دیوار پھلانگ سکتے ہیں ریپ خواتین کو حراسہ اور جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے سکیورٹی کی مد میں آپ کتنی فیز دیتے ہیں ہمزے پچیس اوڑ پی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ڈیجٹل ایکسکلوزیو اور میں ہوں آپ کا میزبان فیضان آسف ناظرین میں اس وقت موجود ہوں بہریہ ٹاؤن کے آئریس بلاغ میں جہاں تقریباً ایک کروڑ مالیت کی ڈکیتی کی گئی اور یہ ڈکیتی کسی ایک گھر میں نہیں بلکہ تین گھروں میں ہوئی ہے یہ وہی سوسائیٹی ہے جسے پاکستان کی محفوظ ترین سوسائیٹی سمجھا جاتا ہے اور یہاں پر باہر کے لوگ تو کیا یہاں کے ریزیڈنشی جو رہائشی ہیں وہ بھی جب داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو یہاں کی سکیورٹی ان سے پوچھتی ہے کہ کیا یہاں پر آپ کا گھر موجود ہے اس کے باوجود پانچ لوگ آئے دندناتے پھیڑے سڑکوں پر پانچ منٹ تسلی کے ساتھ وہ روڑ بے پھیڑے تھے چیزیں اٹھا کے جا رہے تھے اور یہاں کی سکیورٹی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے تین گھنٹوں تک مسلسل انہوں نے تین گھروں کے لوگوں کو بندی بنا کے رکھا اس کے بعد جب انہوں نے تلائی زیورات اور تقریباً نقدی جو مالیت تھی وہ کٹھی کی اور جب انہیں یہ معلوم پڑا کہ ایک بندے نے کال کر دیا اور اب کسی بھی وقت پولیس یہاں پر پہنچ جائے گی تو وہ یہاں سے وہ چلتے بنے یہ ساری تفصیل کیا تھی کہاں سے وہ سوسائیڈی میں داخل ہوئے ساری ڈیٹیل میں آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھاؤں گا تو آئیے میرے ساتھ یہ میرے پیچھے جگہ دیکھ سکتے ہیں اتنا اندھیر ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے لائٹ کے ساتھ کچھ نظر نہیں آرہا وہ ڈاکو یہاں سے آئے ہیں دناتے ہوئے ہاتھوں میں کلیشن کوف پکڑے ہوئے گنز پکڑے ہوئے جس کو اس سی سی ٹی وی کیمرہ نے کیپچر کیا ہے یہاں سے وہ گزر کے گئے ہیں کسی سکیورٹی والے نے نہیں پوچھا یہاں سے پیچھے بحریہ ٹاؤن کی حدود ختم ہو جاتی ہے اور بحریہ ٹاؤن کی سکیورٹی کہتی ہے کہ اس سے آگے ہم چیک انڈ بیلنس نہیں رکھتے یہاں سے وہ انٹر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جس بار کو وہ پھلانگ کے جس پلارٹ سے وہ گزر کے وہ جاتے ہیں اور تین سے چار گھروں میں ڈکیتی کرتے ہیں وہ گھر بھی آپ کو دکھائیں گے یہ وہ پلارٹ ہے یہاں سے وہ گزر کے گئے تھے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بار جو ہے برائے نام لگی بھی ہے میں ابھی آپ کو یہاں سے گزر کے دکھاؤں گا جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آسانی سے میں نے بار کروس کر لیا ہے اب یہ خالی پلارٹ ہے جو دوسری جگہ پر لے کے جائے گا اور وہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں سے بھی انہوں نے بار پھلانگی اور پھر تین سے چار گھروں میں ڈکیتی گی یہ ایک گھر تھا جو آسیف صاحب کے بقول سیف ہاؤس تھا ان کا یہاں آکے انہوں نے اپنا پہلے اسلہ چھپایا ہے اور یہی پہ بیٹھ کے وہ نگرانی کرتے رہے ہیں لوگوں کی ریکی کرتے رہے ہیں کہ وہ کس طرح کون کون سے لوگ آ جا رہے ہیں پھر انہوں نے بقاعدہ پلاننگ کے ساتھ لوٹا آپ دیکھ رہے ہیں یہ نشان لگے میں پاؤں کے ان انٹوں پہ چڑھ کے انہوں نے دیوار پھلانگی اور گھر میں داخل ہوئے آسیف صاحب آخری جو گھر میں ڈکیتی ہوئی وہ آپ کے ساتھ ہوئی ہے پہلے اس سے پہلے وہ کتنی دیر آپ کو مطلب کیسے بدا چلا کہ وہ پہلے اس گھر میں چھپے ہوئے تھے ہم نے دو دن پہلے بھی یہاں پہ دیکھا ہے لوگوں کو ٹھیک ہے جی ان لوگوں کو لیکن ہمارے ذہن میں نہیں تھا کیونکہ سیف ایڈیا سمجھتے ہیں ہم تو یہ بیریہ کا ہے یہاں سکوٹی ان کی بہت زیادہ ہے لیکن وہ بعد میں چلا کہ یہ سب حضور کام تھا گھر میں انہوں نے جو گنز وغیرہ تھے وہ ساتھ لے کے آئے تھے جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آیا گنز پہلے رکھا ہوا تھے وہ یہاں پہ آئے ہیں پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ وہ لوگ آگئے ہیں یہ گھر کتنے عرصے سے باندھا ہے یہ گھر کوئی چھے ماہ سے باندھا ہے کس کا ہے یہ گھر اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے کس کی یہ تھی مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ آئے ہیں ان کے پاس گنز موجود نہیں تھی گنز وہ پہلے ہی یہاں پر اس گھر میں رکھ کے چلے گئے تھے اور اس کے بعد وہ پہلے خود آئے ہیں یہاں پر گھر میں گئے ہیں پہلے انہوں نے گھر میں کافی دیر وہ رکے نہیں ہیں گنز لیں ہیں پھر اس کے بعد آگے انہوں نے اپنی کاروی کیا ہے ساسا چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح اس گھر سے نکل کے انہوں نے اپنی واردات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جی ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ایک انہوں نے پورشن وہاں رکھا ہوا تھا بھاگنے کے لیے ایک پورشن انہوں نے یہاں بنایا ہوا ہے بقاعدہ انٹو کی دھیری جو ہے وہ لگائی رہی ہے جس کے اوپر وہ کھڑے ہو کر آپ آرام سے دیوار پھلانگ سکتے ہیں مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نارمل ہائٹ میں بھی آپ ایزی لی دیوار پھلانگ سکتے ہوں جو پیچھے بار لگائے گئے یا وہ بھی بڑا اینام ہے مطلب اس کو بھی ایزی لی آپ کروس کر سکتے ہیں اب اس بار سے کروس کی ہے یا اس گھر سے کروس کی ہے یہاں دیوار میں پھلانگ کر وہ گئے ہیں یہ مزید تفصیل جو ہے وہ آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں آئیے ساتھ جی ناظرین جب انہوں نے بار پھلانگ لی اور اس سیف ہاؤس میں وہ انٹر ہوگے اپنا اسلا وغیرہ لینے کے بعد وہ پہلے جاتے ہیں ساتھ والے گھر میں وہاں ڈکیتی کی واردات کر لیتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو بندی بھی بنا لیتے ہیں ایون ناصف ان کے گھر میں موجود لوگوں کو بندی بنایا انہوں نے ان کی جو باہر کھڑی گاڑی تھی اس کی چابی لے کے وہ وہاں گاڑی میں آ کے ویٹ کرنے لگے کہ اب کس گھر میں جانا ہے پھر اس کے بعد آسف صاحب میرے صاحب موجود ہیں ان کے بھانجے کو انہوں نے بندی بنایا وہ کس طرح بنایا ساری تفصیل ان سے جانے گے یہ ہمارا گھاری اصل وہاں سے میرا بھانجا اور اس کے میں سے نکلے ہیں تو جو ریلی ہم لے ورینڈ پر یہاں مکام اوہ در آ رہے تھے تو رستے پر انہوں نے پکڑ لیا اس دروازے سے نکل کے وہ آئے ہیں اور یہاں سے تقریباً کوئی ہارڈ لی یہ پانسو میٹر لگ رہے ہیں یہ زیادہ یہی تھا ادھر آگے گاڑی کھڑی بھلا کر رکی اس میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے آگے انہوں کو پکڑ لیا کلاچکوک کے دری اندر لے گئے ہیں جا کے جو بچی تھی اس کے کانوں سے کانٹے اور زیور اتروایا ہیں اور سو بھانجے کا تشدد بھی کیا اور انہوں نے کہا اگر تم نے کوئی شعبہ کیا یا مضامت کی تو ہم انہوں کے ریپ بھی کریں گے اور اگر زیادہ ہم کو فیر مار دیں گے اچھا مطلب نہ صرف ڈکیتی کرتے رہے بلکہ ریپ خواتین کو حراسہ اور جان سے مارنے کی دھمیاں بھی دیتے رہے اچھا یہاں پر وہ گاڑی کھڑی تھی بلیک کھڑی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے گاڑی کھڑی ہے بلیک والی اس گاڑی میں وہ چھپے بیٹھے تھے اور جو پہلے گھر میں وہ ڈکیتی کر چکے تھے وہ یہ گھر ہے یہ گھر ہے اس وقت جہاں سے انہوں نے نکلتے ساتھ یہ سب سے پہلے ڈکیتی کی واردات کی ہے اور یہاں سے نکلنے کے بعد وہ اس گاڑی میں آ کے رکے ہیں اور انتظار کرتے رہے ہیں کہ کوئی اور گھر سے باہر نکلے تو اس میں پھر اس گھر میں جا کے وہ ڈکیتی کریں اب جس پورشن پہ ان کو بندی بنایا گیا تھا ہم اس سائٹ پہ جا رہے ہیں وہاں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر انہوں نے ان کو سب کو گھر والوں کو بندی بنا کے رکھا تھا آجیں آسیسا بندر چلتے ہیں یہ روم تھا یہاں پہ چار لوگ سوے دو فیملیاں تھیں اچھا ان لیڈی پہلے سے موجود تھی موجود تھی ایک فیملی پہلے موجود تھی ایک جو بہر سے ایک لے کے آئے ہیں اندر لے کے آئے ہیں یہاں پہ انہوں کا زیر ہوتا آتے ہیں تو جو سونے کا تھا وہ لے گئے ہیں یہ آٹیفیشل یہاں پہ چھوڑ گئے ہیں یہ آٹیفیشل چھوڑ گئے ہیں تو یعنی وہ کوئی بہت چربے کار لوگ تھے وہ سمجھتے تھے بھی گول کا کیا ہے اور چاندی یا دوساری پیل کیا چیزیں پلیننگ کے تحت آئے تھے بقاعدہ انہوں نے ایک سیف ہاؤس رکھا ہوا تھا جس طرح ٹیرریسٹ بقاعدہ طور پر جو ان سے سیف ہاؤس ایک رکھتے ہیں انہوں نے گنز وغیرہ ماں چھپا رکھی تھی اچھا یہاں پر انہوں نے کلاشن تھی باقی ویپن کے پاس کلاشن کوب بھی تھی جی جی کلاشن تھی وہ اس کے بعد یہاں سے وہ چلے گئے تھے یہاں سے ساتھ بندہ لے اس مکام پہ تھی وہاں پہ ہم لوگ مجھوڑ تھے سارے تو وہ ایک کمرے میں آئے یہاں پر ایک بندہ یہاں رک گیا باقی تین لوگ ادھر چلے گئے چار لوگ وہاں چلے گئے چار لوگ ٹوٹل پانچ لوگ تھے ٹوٹی تھے تیسرا گھر اب آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جہاں پر انہوں نے واردات کی اس گھر کو دکھاتے ہیں جہاں پر آخری واردات انہوں نے کی ناظرین یہ ہے وہ آخری گھر جہاں پر انہوں نے آخری واردات کی اور یہ دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے وہ پھلان کر اندر گئے یہ کچن کا دروازہ تھا جو عمومی طور پر لوگ بند اس لیے بھی نہیں کرتے کہ اس کی کوئی گھر کے اندر کا حصہ ہے تو اس کو بند کرنے کی کوئی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن یہاں سے وہ گزر کے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں گھر کے یہاں سے گزرے سے یہاں سے گزر کے اندر آئے ہیں وہ یہاں پر ہم لوگ سوئے ہوئے تھے ٹھیک ہے آگے انہوں نے مجھے اٹھایا یہاں سے جب میرے آنکھ دیکھا تو چار لوگ تھے انہوں کے اپاس تسلہ بھی تھا انہوں نے مجھے اٹھایا اور میرے ہاتھ پیچھے باندھی ہیں اور مجھے مو پر کپڑا دے دیا ہے انہوں نے پھر پوری تلاشی لی ساس سے سوئی ہوئی تھی انہوں نے کہا جی اپنے دیور اتار دو دیور اتار کر دیں انہوں نے کہا جی اگر کوئی بندہ بھی آنسی شوش رابہ کرے گا یا مزہمت کرے گا ہم فیر مار دیں گے اچھا تو انہوں نے کامت کم آدھا گھن اس کمرے میں جیسے ساری الماریاں جو یعنی کھولی ہیں یہاں پر تو تکیہ کے پیچھے پیسے پڑے تھے وہ اٹھایا ہیں تو انہوں نے کم آدھایا ہے وہ کمرے میں پر کم آدھایا ہے وہ کمرے کے پوری تلاشی لی ہے وہاں پر زیور پڑے ہوئے تھے پیسے پڑے ہوئے تھے وہ سب روڑے ہیں اچھا اس کمرہ بھی دیکھتے ہیں جہاں سے انہوں نے تلاشی لے کے سارے زیور وغیرہ نکال لیا ہے وہ آپ کو جگہ بھی دکھا دیتے ہیں تو جی ناظرین وہاں سے آنے کے بعد وہ اس کمرے میں داخل ہوئے ہیں اور یہاں پر آکے انہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی بھی سامان جو ہے جو خالی ڈبے ہیں جلری کے جہاں سے وہ سارا سامان روٹ کے چلے گئے ہیں جتنے زیور تھے سب کچھ لے کے جا چکے ہیں آج صاحب کتنا مطلب کتنے طلعی زیورات تھے جو وہ لے کے گئے ہیں تقریباً تیس سے پہنتیس تولے زیور تھا ہمارا تیس سے پہنتیس تولے تولے زیور تھا اور نقضی کچھ دا سلاک قریب نقضی تھی ت ٹوٹل مالیت کتنی بن جاتی ہے وہ تقریباً پچاس ساٹھ لاغی صرف آپ کے گھر سے گئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک گھر بھی ہے تین گھر وہ آپ نے اور بھی دکھایا تو تقریباً یہ ایک کروڑ کے قریب دکیتی گھر کے گئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے وہ جب انہوں نے آپ کو یہاں پر بندی بنایا تھا پن پر کس نے گئی پولیس کو کس نے چلائی تھی وہ ساتھ والا گھر انہوں کی جنہوں کے جساں سے چھوک ہو کے آئے تھے انہوں کی کال پر وہ ان کو موقع کیسے ملا کال کر گھر نے وہ جب ادھر آ گئے ہیں تو وہ سافر کرنے چلے گئے ہیں چور جو جہاں پہ ہماری میری فیملی والا لوگ سوئے ہوئے تھے تو وہ پچھنی دیر بعد یہاں پر سکیورٹی آ گئی تھی پہلے پولیس آئی تھی یا بحریہ ٹاؤن کی نام نے ہاتھ سکیورٹی آئی تھی پہلے سکیورٹی آئی تھی پہلے سکیورٹی آئی ہے تو انہوں نے آ کے کیا کیا انہوں نے آ کے پکڑنے کی ہوشش کی فار میلٹی پوری کی کوشش نہیں ہے وہ ادھر سے آئے آ کے تو وہ آ کے کٹھے ہو گئے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہ بھاگے دوڑے یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے پہلے پہلے کہا کہ جیسے ہوتا ہے نا بھئی آپ ایکٹ ہو جائیں ایسا ہوا ہے تو اس کے بعد اب دو دن گزر چکے ہیں آلموسٹ دو دنوں میں بحریہ ٹاؤن نے آپ کے ساتھ کیا کوپریٹ کیا آتے ہیں فار میلٹی پوری کرتے ہیں پوچھتے ہیں ہم یہ کر دیں کہ بیلکل نہ کوئی بقیدہ ان کا فیسر آیا ہے نہ انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ کیا ہے میں حیران ہوں کہ یہ وہی سوسائیٹی ہے جو پا پاکستان کی محفوظ ترین سوسائیٹی بیریہ ٹاؤن کو کہا جاتا ہے لیکن یہ صرف نام کی محفوظ ترین ہے کیونکہ جس جگہ سے وہ معمول بنا چکے ہیں ڈاکو اپنا انٹرس انہوں نے اپنی بنا رکھیا وہاں تو نہ تو کوئی سیکیورٹی گار موجود ہے نہ ہی کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی چیک پوسٹ موجود ہے کوئی بار نہیں لگائے گئی جو بار لگائی گئی تھی وہ آپ نے دیکھی ہے کہ کس طرح اس کو بہر آسانی کروس کر کے کوئی بھی انٹر ہو سکتا ہے آپ یہاں پر رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو سوسائیٹی میں یہاں پر سات آٹھ سال ہو گئے جی تو کتنی سیکیورٹی کی مد میں آپ کتنی فیس دیتے ہیں مہانہ ہر گھر دیتا ہے مہانہ پچی سو سیکیورٹی فیس لینے کے باوجود یہ حال ہے کہ نہ تو کوئی سیکیورٹی گار ٹرین ان کے پاس موجود ہے نہ ہی سیکیورٹی کا کوئی نظام موجود ہے تو خدارہ ہوش کے ناخل لیں کم از کم کسی کی جان و مال کی حفاظت تو کر لیں اگر آپ اتنے پیسے ان سے مہانہ لے ہ دے ہیں تو خدارہ جو بیریئر ٹاؤن کی انتظامی ہے جو مالکان ہے ملک ریاض صاحب ہوش کے ناخل لے اور اس معاملے کو سنگین جو معاملہ ہویا ہے اس کو سنجیتہ طور پر دیکھیں تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی واردات نہ ہو سکے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ